دوستو مجھ سے جڑنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھی بلائک دوانا بلکل بھی نہ بھولیں جس سے کی ویڈیو کی اپ جیڈ آپ سبھی لوگوں تک پہنچتی رہے جس گھر میں پانچ ایسے کام اگر کیے جاتے ہیں تو سمجھ جائیے اس گھر میں کبھی بھی دکھ نہیں آتا کبھی بھی پریشانی نہیں آتی کبھی بھی دکتیں نہیں آتی اگر پریشانی آتی بھی ہے تو کب آئی کب چلے گئی یہ آپ کو کبھی پتا ہی نہیں چلے گا تو ایسے کون سے کامیں چلیے جان لیتے ہیں جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں مانتے آئے کہ ہر کل کے کوئی نہ کوئی دیوی آرادھے ہوتی یا کوئی نہ کوئی دیوتا ہوتے ہیں جن کی پوجہ کچھ ویسے استطیقوں پر ضرور کرنی چاہیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جیون میں آپ کے پریوار والوں کو دکھوں کا سامنا نہ کرنا پڑے تو کل دیوی کی جیسے ہولی ہو گئی دیوالی ہو گئی ہم تھالی نکالتے ہیں ان کے نام کی ضرور نکالیں جیسے بھی آپ کے گھر میں پوجہ ہولی دیوالی ضرور کریں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جیون میں پریشانیہ دستک نہیں رہیں گے اور دستک دی بھی تو آپ کو پتا نہیں چلے گی اور نہ ہی کبھی آپ کو دکھوں کا زیادہ سامنا کرنا پڑے گا جس گھر میں بھوجن کو سب سے پہلے بھگوان کو بھوگ لگایا جاتا ہے اس گھر میں کبھی بھی ان اور دھن کی کمی نہیں ہوتی لیکن بہت لوگ کی عادت ہوتی ہے کھانا بن رہا ہے جیسے سبجی کی کڑھائی گیس پہ چڑھی ہوئی ہے اور گیس پہ اتار اتار کے چکر ہے نمک تو کم نہیں ہے مسائلے تو کم نہیں ہیں آپ جانتے ہیں کہ آپ کتنی بڑی گلتی کر رہے ہیں ٹھیک ہے دوسرا پوائنٹ میں یہاں پہ بول دی رہی ہوگا ہے لیسن پہ آج کا کھانا بنتا ہے لیسن پہ آج کا بھگوان کو بھوگ نہیں لگتا ہے پھر بھی اس کھانے کو آپ جھوٹا مت کیجئے جب آپ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو پہلا کور جب بھی لے بھگوان کا نام لے کے لئے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جیون میں اگر دکھ بھی ہیں پرشانیوں بھی ہیں پیسوں کی دکت بھی ہے وہ دھیرے دھیرے دور ہوتی جلی جائے گی اس کے علاوہ جس گھر میں دھار بھی گرنتوں کا پاٹ کیا جاتا ہے وہاں ہمیشہ خوشحالی بنی رہتی ہے اب لوگ جاتے ہیں دھرمستانوں پہ تیتے استانوں پہ وہاں سے دھارمی بکے لے آتے ہیں اور وہ بکوں کو لاکے رکھ دیتے ہیں سالوں سال بکے پڑی ہوئی ہیں نہ کبھی کوئی اسے اٹھا کے دیکھا نہ کبھی اس میں سے کچھ ایک منتر پڑا یا کوئی پاٹ کیا یہ کرنا بہت ہی غلط مانا جاتا ہے شب مانا جاتا ہے تو دھارمی گرنت آپ خریدتے ہیں تو ان کا پاٹ بھی آپ ضرور کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جیون میں خوشحالی بنی رہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جیون میں آپ کو یا آپ کے پریوار کو کبھی بھی دکھوں کا سامنا نہ کرنا پڑے تو جب بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے جب بھی آپ فری ہوتے ہو سکون سے بیٹھو تھوڑا دھارمی پاٹ بکوں کا جو بک آپ نے کھریدی کتابیں کھریدی ان کا پاٹ بھی کرنا شروع کیجئے ہندو دھرمی دان کا بہت ہی بڑا مہتو مانا جاتا ہے کہتے ہیں کہ ان دان سب سے بڑا دان ہوتا ہے بھوکوں کو بھوجن کرائیں ضرورت مندوں کی مدد کریں کبھی بھی ضرورت مندیا جو بیسے آپ کو لگتے ہیں لوگ ان کا کبھی مزاق نہ بنائیں نہ ہی ان سے کبھی بری لینگویز میں بری آواز میں بات کریں تو آپ بھوکوں کو جتنی بھی آپ کی چھمتہ ہو بھوکوں کو بھوجن کرائیں جرورت مندوں کی جتنی مدد کر سکتے ہیں وہ کریں ایسا کرنے سے پون کی پرابتی ہوتی ہے ایسا کرنے سے ہمارے بھگوان ہمارے دیوی دیوتا کی ہم پر ہمارے پریوار پر کرپا برستی ہے اور ہمیں وہ برے سنکٹوں سے دکھوں سے بچاتے ہیں رکشہ کہتے ہیں کہ کبھی کوئی دکھایا اور ہمارا بال باکا نہیں ہو پہ یا ہم اس سے بچ کے نکلائے تو ہمارے موز سے کیا نکلتا ہے کہ شاید کبھی ہم نے کچھ اچھا کیا ہوگا اسی کا یہ نتیزہ ہے تو جو بھی جیسی بھی آپ کے حیثیت ہو جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں ضرورت مندوں اور بھوکوں کو کھانا ضرور کھلائیں اندان ضرور کریں ایسا کرنا آپ کے لئے آپ کے پریوار کے لئے بہت شبھ ماناج گیا ہے کہتے ہیں کہ تب تیاغ اور چنتا نادی کرنے سے من شانت رہتا ہے اور کروڈ بھی دور بھاگتا ہے بہت لوگ کروڈیت ہوتے ہیں ہر چھوچھوڑی بات پر چھڑا جاتے ہیں لڑائی جھگڑے کرنے لگتے ہیں توفان مچا دیتے ہیں گھر کا محل گھر آپ کا دیتے ہیں ایسے لوگوں کو تب یعنی تب چنتن جس سے گھر میں سکھ سانتی رہتی ہے تب چنتن کا کیا مطلب ہوتا ہے بیٹھیں تھوڑا بھگوان میں دھیان لگائیے جو بھی آپ کے گروہ ہیں ان میں دھیان لگائیے اپنے ایسٹ میں دھیان لگائیے ایسا کرنے سے پریوار کے سدسیوں کو اور خود کو کلیان کی پرابتی ہوتی ہے گھر میں سکھ سمبرتی دھندھان بھرا رہتا ہے گھر میں خوشحالی بنی رہتی ہے گھر میں خوشی آتی ہے کبھی بھی کوئی آپ کے دروازے پہ آ جائے ضرورت مند جو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں وہ ضرورت مند انسان ہیں بھوکا انسان ہیں اسے کھالی ہاتھ نہ لوٹائیں جو بھی جتنا بھی بنے اسے ضرور دیں کہتے ہیں نا کہ نارین کس بھیس میں آ جائے ہیں ہمارے دروازے پہ ہمیں نہیں پتا چاہتا تو کبھی اسے دھکا رہے نہیں بہت لوگ کی عادت ہوتی کچھ لوگ ایسے بھی مانگنے والے آ جاتے ہیں کہ ان کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن کبھی بھی انہیں دھکاریں نہیں انہیں بھگائیں نہیں جو بھی آپ کے شردہ ہو جتنی بھی آپ کے چاہو اتنی مدد کر دیں نہیں ہو تو کچھ کھلائی دیں یا جو بھی ہیں اندان کر دیں تو انہیں آپ کو اپنے گھر سے اپنی چوکٹ سے لوٹ آنا نہیں ہے اس چیز کا بھی آپ کو دھیان دینا ہے اپنے زیون میں خوشحالی چاہتے ہیں خوشیاں چاہتے ہیں سکھ سمردھی چاہتے ہیں دھندھان چاہتے ہیں دکھوں کا ناش کرنا چاہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اپنے جیون میں ڈھال لیجئے فرچہ متکار دیکھیں دوستو اگر آپ کو ویڈیو میری پسند آئی ویڈیو لائک کریں شیئر کریں مجھ سے جڑنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملیں گے جائے ماتا دی مجھ سے جڑنے کے لیے